اس ٹاپک کے اندر ہم لیئرز کی کمانڈ کو کنکلوڈ کریں گے فائنلائز کریں گے ہم نے دیکھا کہ لیئرز کا تیسرا کونزیکٹیو ٹاپک ہے فرس ٹاپک میں ہم نے کونسپٹ دیکھا ہسٹری دیکھی اور لیئرز کو صرف پروپرٹیز مینجر کے جو کے چیک کیا سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نے فارملی کچھ لیئر کے اندر ورک کیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ڈیفرنٹ لیئرز کے اندر کام کر سکتے ہیں ڈیٹا سوچ کر سکتے ہیں سو یہ تھرڈ ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈوائیڈ کریں گے فرسٹ میں ہم کوئی ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ بنائیں گے جس کے اندر تینوں لیئرز چار لیئرز کی پروپرٹیز یوز ہو رہی ہوں اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے ایک سامپل پروجیکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہم نے جس طرح کا خود بھی بنانا ہے ایک ہاؤس پلان ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس طرح ملٹیپل لیئرز استعمال ہوئی ہوئی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کچھ لیئرز کو آن آف کر کے دیکھیں اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح ہم لیئرز کو سوچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پروجیکٹ کے اندر ابھی آپ فرض کر لیں کہ جو ابھی ہم نے لیئر بنائی تھی پوائنٹ والی لیئر اگر دورز کی ہوتی تو یہ دروازے ہوتے اور اگر ہم اس کو آف کرتے تو خود بخود وہ دروازے چلے جاتے یہاں سے آن کرتے تو وہ نظر آ جاتے تو اب ہم فارملی اس لیئرز کی جو ہے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے فوراں بعد ہم ایک اوبجیکٹ بنا کے اور پھر ہم اس پروجیکٹ کو دیکھ کر تو ان ٹاپکس کے اوپر ہم لیئر کو کنکلوڈ کریں گے تو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان اسپیکٹس کو اور اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو سکرین پہ شو کروانا ہے جی تو یہ ہم نے پریویس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا تھا اینڈ کیا تھا میں لاسٹ جو لائنز تھیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ آگے کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اگر ہم نے ڈیٹا سوچ کرنا ہو کسی ایک لیئر سے کسی دوسری لیئر میں ہم اگر تھوڑا سا کنٹرول زیڈ میں واپس کروں اور ہم ایک سٹیپ پیچھے آئیں تو ہم نے کہا یہ تھا کہ فرض کریں یہ ہمارے پاس کچھ بھی ہم نے کوئی اوبجیکٹ بنایا ہوا ہے یہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ لیئر ہماری لائن ہے کیسے سمجھا رہا ہے جو ہماری لیئر یہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے لیئر منیجر کے اندر وہ کرنٹ لیئر ہوتی ہے اور غلطی سے ہم سے کچھ پوائنٹس جو ہیں ملٹیپل پوائنٹس ہم لگا لیتے ہیں اور وہ ہمیں اس لیئر میں لگ گئے ہیں جو کہ لیئر کوئی اور تھی اور ہم سے بائی مسٹیک اب اگر ہم چاہیں کہ ہم اس ڈیٹا کو ان پوائنٹس کو کیوں نہ ہو کہ پوائنٹس کی لیئر میں لے جائیں تو کرنا کیا ہے ہم نے جن اوبجیکٹس کو ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی اور لیئر میں ان کو پہلے ہم کریں گے سیلیکٹ بہت ہی سلو میں ریپیٹ کروں اس پروسس کو کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ آگے جا کے ہمیں کام آئے گا اب جیسے ہی ہمارے اوبجیکٹس سیلیکٹ ہو جائیں گے یہاں سے ہم لیئر پینل کے اندر کلک کریں گے اور جس لیئر میں ہم نے اس کو رکھنا ہے پرز کریں پوائنٹ لیئر میں رکھنا ہے تو آپ سیمپل پوائنٹ لیئر پہ کلک کریں گے اور اگر آپ اب انٹر یا اسکیپ کا بٹن پریس کریں تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ سارے پوائنٹس آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو چکے ہیں پوائنٹ ڈیٹا میں اب ہم چیک بھی کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ جا کر اگر ہم باقی لیئر کو آف کریں اور صرف پوائنٹ کی لیئر کو آن کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹس کہاں پہ موجود ہیں اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ کی لیئر ہے تو یہ ہمارے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ پوائنٹ لیئر میں آ چکے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا کیا ہم نے سیمپل ہم نے ان پوائنٹس کو جن کو بھی ڈیٹا کو ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں اسے سیلیکٹ کیا لیئر جا کے ہم نے سیمپلی چینج کی تو یہ ڈیٹا ہمارا ٹرانسفر ہو گیا تو یہ اس طرح ہم لیئر کے درمیان سوچ کرتے رہیں گے اگر میں ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہاں سے لیئر چینج کرنی ہے تو سیمپلی اگر ہیچ میں کام کرنے ہے اب کیونکہ ہم نے آف کیا ہوئے تو وہ اس کو سیپ نہیں کر رہا ہم یہاں سے لیئر پروپٹیز مینیجر میں جا کے دوبارہ ان کو آن کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری سکرین پر واپس آ جائیں گی وٹ یو نیڈ ٹو دو اس سیمپلی یہاں پر لیئر ہمارا جو مینیو ہے اس کے اندر سے ہم لیئر کے دوران پلے کر سکتے ہیں ہم کسی بھی لیئروں کے اندر اس کو آن آف اس کو فریز ہم کر سکتے ہیں اب ہم کوکلی ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں لیئر تاکہ اس اوبجیکٹ کے اندر ملٹیپل لیئر کا استعمال ہو جائے گا اور پھر ہم کنکلوڈ کر لیں گے ایک لیئر ہم یہاں پہ ایک اور کریئٹ بھی کر لیتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں ریکٹینگل لیئر کیونکہ اس لیئر کا یہاں پہ کام آنا ہے اور یہ فرض کریں ہم نے ایک اور لیئر بھی بنا لی ہے اس کا نام ہے ریکٹینگل لیئر اب ہم کچھ دروا کرنے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سپوز لائن لیئر آن کر لیتے ہیں اور میں ایک سمپل لائن دروا کرتا ہوں آرثو ہم آن کرتے ہیں لائن لیئر کے اندر ہم نے ایک لائن کو دروا کیا اب میں ریکٹینگل لیئر کو آن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک فلیگ پاکستانی بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں اور ہم ایک ریکٹینگل لیئر کرتے ہیں اب یہ ریکٹینگل لیئر میں کام ہے یہ لائن لیئر میں ہے اب دوبارہ میں لائن لیئر کو آن کر کے یہ درمیان میں ایک اور لائن جو ہمارے فلیگ کے اندر موجود ہوتی ہے میں اس کو لگانے کی کوشش کر لیتا ہوں وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میری ایک لائن لگ گئی اب میرے پاس لائن ہے اور اب میں یہاں پہ درمیان میں ایک آرک اس کا میں ایک لیئر کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے سو ایک ہم آرک لیئر بنا لیتے ہیں اس کو بھی ہم فیلحال یہاں پہ کلر ہم ایزٹیز رکھ دیا یہاں پہ ہم آرک لیئر کو آن کر لیتے ہیں اور کلر ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ لائن سے ڈیفرنٹ کریں تاکہ لائن اور یہ آپس میں مکس نہ ہو سپوز ہم اس کلر کے اندر پوائنٹ والے کلر کے اندر آرک لگاتے ہیں آرک کا سمپلیسٹ میتھڈ ہے اور ہم فرض کریں یہ آرک کو آف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک آرک لگ چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایک سٹار بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں اب سٹار کے لیے بنانے کا جو میتھڈ ہوتا ہے کیٹ کے اندر ہم سب سے پہلے آرک آن کر لیتے ہیں اور ایک پولیگون ڈراغ کریں گے ہم اور پینٹاگ آن پولیگون پانچ سائیڈز کی پولیگون ہم ڈراغ کرتے ہیں five sides yes انٹر کر لیتے ہیں specify center point ہم specify کر لیتے ہیں inscribe اور فرض کریں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک میں نے پولیگان ڈراؤ کر لی ہے اب یہ پولیگان میں نے ڈراؤ کی ہے تو یہ پولیگان کی لیئر اگر ہم نے بنائی ہے اس میں جانی چاہیے تو اس کو ہم یہاں سے select کرتے ہیں یہ method دوبارہ آپ دیکھ لیں simply ہم یہاں سے پولیگان لیئر میں click کریں گے تو یہ میرا object پولیگان لیئر میں آ جائے اب میں star بنانے کی ہے تو star جب بھی آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک five side کی پولیگان ڈراؤ کرنی ہے arthur ہم off کر دیتے ہیں اور اب ہم لائنز لگائیں گے کس طرح diagonal میں اس point کو ہم اس point کے ساتھ ملا دیتے ہیں اب یہ کیونکہ ہم لائن میں لائنز اندر لگا رہے ہیں اب ہم چاہیں تو یہ سارا کام ہمارے اوپر ہے ہم چاہیں تو یہ سارا کام جس لیئر میں ہم پولیگان میں کرنا چاہیں تو پولیگان میں کر سکتے ہیں suppose ہم یہاں سے یہ سارا کام پولیگان میں ہی کرتے ہیں سو یہاں سے ہم پولیگان لائر کو on کر لیتے ہیں اور اب method کیا ہے اس point کو ہم اس point سے ملا دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں ہم دوبارہ space کا button press اس کو اس point سے اور پھر ہم اس point کو اس point سے ملا دیتے ہیں اور پھر ہم اس point کو اس point سے ملا دیتے ہیں اور پھر ہم یہ جو ہے اس طرح کا گر کبھی circle ہمیں اب میں اگر پولیگان کو اپس سائٹ سے delete کر دوں تو یہ میرے پاس ایک سٹار بن گیا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس سٹار کے اندر کنٹریبیوشنز کتنی لیئر کی ہے اس فلیک کے اندر نمبر ون لائن جیسے میں نے کلیک کی لائن آگئی پھر ہم اگر اس پہ کلیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ریکٹینگل اور اگر میں یہ کلیک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آرک اور اگر ہم اس پہ کلیک کرتے ہیں تو یہ پولیگون سو چار لیئرز کو ہم نے کمبائن کیا ہے اور ایک اوبجیکٹ نہ ہے کیونکہ بہت ہی چھوٹا سا اوبجیکٹ ہے اب آگے جا کر اسی طرح جب ہم ہاؤس پلین بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بیس پچیس تیس لیئرز کا کام ہو اب آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا اب میں فیلال ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اب میں یہاں پہ جا کے اب آپ نوٹ کیجئے گا سکرین کے اوپر چینجز کیا کیا آتی ہیں فرض کریں میں ریکٹینگل کی جو لیئر ہے اس کو آف کرتا ہوں تو اب نوٹ کریں کیا ہوا ہے ریکٹینگل جو ہے وہ سکرین سے غائب ہو چکی ہے وہ نظر نہیں آ رہی اب میں ریکٹینگل کو آن کر لیتا ہوں اور میں یہاں سے جو آرک لیئر ہے اس کو آف کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ جو مون ہم نے جو اس کے اوپر بنایا ہے سٹار جو مارا بنا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو آرک لیئر یہ آف ہو گیا ہے اب اگر آپ پولیگون لیئر کو آف کریں اور لاسٹ آپ کے پاس ہے لائن لیئر اسی طرح ہم بھی سوچ کرتے رہیں گے ابھی کیونکہ یہ بہت ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ ہے جس کے صرف پین چار ہم نے پارٹس دیکھے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ان کے درمیان سوچ کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہم ہاؤس پلان کی طرف جائیں گے اب ہم موف کرتے ہیں اور اس کو میں فیلال یہاں سے آف کرتا ہوں اور ہم اس کو کنٹرول ایس کنٹرول ایس آپ نے بھی کرتے رہنا ہے درائنگ کو سیو لازمی کیا کریں کنٹرول ایس یہ ایک عادت بنا لیجئے گا آپ اپنی ہر دس پندرہ منٹ بعد آپ کنٹرول ایس لازمی پرس کرتے رہیں یہ میرے پاس اوبجیکٹ تھا تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک فائل منگوائی ہوئی ہے میں آپ کو صرف چیک کروا دوں یہ ہمارے پاس ایک فائل پڑی ہے اسکری پلائن جس کا نام ہے اس کو اگر ہم کلک کریں ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں تو اب اوکے کرتے ہیں اب ہم ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آپ نوٹ کریں یہاں سے ہم ڈسپلی کو گریڈز کو آف کرتے ہیں یہ نوٹ کریں اس طرح کے ہاؤس پلائن ایکچلی اسی طرح کا ہی ایک پلائن ہم نے جا کے اپنے پروجیکٹ میں بنانا ہے اسی طرح کے پلائنز ہی آپ دیکھتے ہوں گے جو سمبیشنز ہوتی ہیں بلکہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ پلائن بنا ہوا ہے اب اگر آپ تھوڑا سا میں پلائن کو زوم ان کرتا ہوں آپ نوٹ کریں اس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر آپ کو ٹریز نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کو اس کی ونڈوز نظر آ رہی ہیں یہ دورز یہ دروازے ہیں یہ کھڑکیاں ہیں وینٹیلیٹرز ہیں ہمارے پاس یہ جو ٹیکسٹ کی امپورٹنس آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہوگی کہ ہر جگہ ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں آرک انٹیریر فکسچرز بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس باتھرومز کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں ٹی وی لاؤنج اگر آپ نیچے آئیں اور موو کریں میں یہاں سے پین کمانڈ کو یوز کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے بلوک ڈاؤنلوڈ کیے تھے جو کہ ہم دوبارہ بھی آگے جا کے کریں گے یہاں سے گاڑیاں ہم وہاں سے لے کر آئیں گے یہ ہماری سٹیرز نظر آ رہی ہیں تو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ اس ٹائم کچن اگر آپ نوٹ کریں تو تقریباً مور اور لیس ہر وہ کمانڈ ہماری استعمال ہوئی ہوئی ہے جس کمانڈ کو ہم ابھی استعمال تو فائنلی ہم اس طرح کا پروجیکٹ اور یہ نیچے اگر آئیں جب ہم ہاؤس پلان پہ آنے لگیں گے تو ہم ڈیٹیل لیکچر سے پہلے ایک دعا پھر دیکھیں گے فیل حال فر دی ٹائم بینگ اس لیکچر کا جو پرپس تھا وہ تھا لیئرز دکھانا اب اگر آپ یہاں پہ آئیں اور یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ساری لیئرز موجود ہیں انٹرپیٹ کرنا آسان ہے اب فرض کریں یہ آپ دیکھیں کہ سپوز یہ میں ڈورز کی ہے ڈور کو ماف کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو آپ نوٹ کریں سارے دروازے یہاں سے غائب ہو گئے ہیں یہ سارے ڈورز کی جگہ ہے کوئی ڈور اب آپ کو ڈرائنگ میں نظر نہیں آئے گا ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے آپ یہ دیکھیں دس ڈور یہ ڈور یہ دروازہ یہ دروازہ اب میں آن کر رہا ہوں آپ اسی پوائنٹ پہ فوکس کر لیں یہ والا پوائنٹ آپ نے نظر رکھنا ہے میں اس کو آن کرنے لگا ہوں یہ اب دیکھیں جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو سارے دروازے جو ہیں وہ واپس ڈرائنگ میں آ چکے ہیں اسی طرح اب ہم جو ہے وہ ہیچ ہیچ یہ ملٹی پل دیکھوں پہ آپ دیکھیں ہیچ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ سٹیرز یہ سٹیرز کو آف کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سٹیرز ہیں ہمارے پاس پھر ہمارے پاس آپشنز میں اگر ہم دیکھیں تو پلانٹس ہیں جس کو ہم پودے یہ دیکھیں پلانٹس کو جیسی میں نے آف کیا دونوں جو ہمارے فرسٹ فور گراؤن فلور ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی اب وہ کوئی پودہ نظر نہیں آ رہا میں ان کو آن کروں گا یہ والا پوائنٹ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کیا کوئی چینج آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ سارے درخت جو ہم لے کر آئے ہوئے ہیں جو بلوکس ہیں وہ آن ہو گئے ہیں اسی طرح ہمارے پاس باؤنریز ہیں فرنیچر کی بات ہو رہی ہے فکسچر کی بات ہو رہی ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ is very important command let's turn off this ٹیکسٹ command اب اب دیکھیں پوری ڈرائنگ میں کہیں پہ کوئی ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا وہ جو لکھا ہوا تھا بیڈروم اور اس کا سائز باتھروم اور اس کا سائز لیونگ ایریا اور اس کا سائز تو اب میں ٹیکسٹ کو آن کرتا ہوں اور آپ نے یہاں پہ again difference kindly آپ نوٹ کیجئے گا جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو وہ difference ہمارے سامنے ہے اسی طرح ہم last ایک لیئر کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اسے conclude کرتے ہیں ہمارے پاس walls ہیں یہ آپ دیکھیں walls کو آف کیا تو within جتنی دیواریں تھیں ہماری جو بنی ہوئی تھی وہ ساری آف ہوئے میں walls کو آن کرنا ہوں آپ plan کے اوپر اپنا نظر رکھیں وہ walls ساری واپس آ چکی ہیں اسی طرح ہمارے پاس hatch ہم نے دیکھا ہم نے cabinets boundaries دیکھیں تو یہ ہمارے پاس multiple commands اس طرح کا actual ہم بھی ایک project جو ہے وہ اور اس طرح کی detailing بھی ہم show کریں گے اور this is how ہم ایک house plan کا جو ایک house plan بناتے ہیں تو overall اگر ہم اسی lecture کو یہیں پہ اگر cad میں summarize کریں ہم نے layers بنانا سیکھی ہیں layers کے اندر work کرنا سیکھا ہے data switch کرنا سیکھا ہے اور پھر ہم نے ابھی ایک project کے اندر formally layers بنی ہوئی دیکھ بھی لی ہیں کہ جب ہم practical way میں جاتے ہیں تو کس طرح ہم layers کو بناتے ہیں hope کہ یہ جو ہماری layer کا lecture ہے ہم نے کافی detail میں کیا ہے اور آپ کافی اس کو understand کر چکے ہوں گے اور اب ہم آگے جب move کریں گے اور ہم بہتی قریب topics میں آ چکے ہیں ہم اپنے project کے اور وہاں پہ ہم اس کا formally دوبارہ practically استعمال بھی دیکھیں گے تو ابھی ہم نے layer کی جو command ہے اس کو conclude کیا ہے اور نہایت ہی آپ نے جو آخری drawing دیکھی ہوگی جو بھی میں نے screen پر show کرائی تھی اور بہتا attractive لگ رہا ہوتا ہے یہ house plan آپ نے گھبرانا نہیں ہے اسی طرح کا اسی طرح کا same اور اس سے بھی better انداز میں شاید اس سے بھی اور attractive ہم خود اپنا ایک house plan بنائیں گے اور یہی actually ہماری drawings ہوتی ہیں جو جمع کرواتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کے اندر doors ونڈوز کے اوپر جو میں بات پہلے کسی topic میں بات کی تھی کہ آپ نے جس command کو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں لازمی استعمال ہوگا ہمارے کسی نہ کسی project کے اندر اور پھر آپ نے specifically layers کو دیکھا کہ کس طرح بہت organized یعنی ہمارا layers کے اندر کام ہو جاتا ہے تو کس طرح سارا کام layers کے اندر organized way میں تھا ہم door off کرتے تھے تو دروازے وہاں سے چلے جاتے تھے ہم on کرتے تھے وہ واپس ہیں windows کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی مطلب ساری windows ایک ہی اس کے موجود ہیں layer کے اندر پھر ہم نے trees دیکھے plantation آپ نے دیکھے ہوگی درخت ہم بھی لگائیں گے بڑے important ہوتے ہیں blocks ہم download کر سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم نے switch کیا تو formally جب ہم آہستہ آہستہ آگے project کے طرف move کریں گے تو اسی طرح ہم بھی finally اپنے ایک main project پہ پہنچیں گے house plan اور پھر ہم further executions دیکھیں گے ان ساری commands کی موسیقی